السلام علیکم پاکستان سی وی لیوییشن آتھارٹی میں نیو جوب کی آناؤسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی all over the پاکستان سے آپ پاکستان کے کسی بھی شہر کسی بھی ڈسٹرک سے ہیں تو آپ ان جوبز کے لئے ازیلی آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں تعلیمی کا اپڈیت کی بات کیجئے تو اگر آپ کو اس کوئی بیچرٹس کی ڈگری یا پھر ماسٹرز کی ڈگری کسی بھی اچھی سی رکنیس ادارے سے ہے تب آپ ان جوبز کے لئے ازیلی آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے کس طریقے سے آن لائن اپلائے کرنا ہے آپ نے کون سی پوسٹ کے لئے اپلائے کرنا ہے اور آپ نے کس طریقے سے اپنی پروفائل کو کمپیٹ کرنا ہے اور آپ نے اکاؤنٹ کس طریقے سے اپنا کریٹ کرنا ہے ان تمام سوالات کے جوابات ہیں انشاءاللہ آپ کو آج کس فیڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو پاکستان سیولی ایوییشن آخرٹی میں بیسیکلی تین ڈپارٹمنٹ میں جوب کے anonusement کی گئی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایڈوٹائسمنٹ نمبر ہے وہ سات دوہدار چوبیس ہے سیکنڈ جو ہمارے پاس ایڈوٹائسمنٹ ہے وہ آٹھ دوہدار چوبیس ہے ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارے پاس جو تیسری ایڈوٹائسمنٹ ہے وہ ہے نو دوہدار چوبیس ٹھیک ہے ہمارے پاس دو ہوتا چوبیس کی یہ ہمارے پاس تین ایڈورٹائسپنٹ انہوں نے پبلش کی ہیں ابھی جو کہ سات آٹھ ہونے سب سے پہلے ہم آپ کو ایڈورٹائسپنٹ نمبر سیونٹ و تہتن ٹوئنٹی فور میں کون کون سی ویکنسیز کی انانوسمنٹ کی گئی وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس آ رہا ہے پوست ایڈیشنل ڈاکٹر ڈیریکٹریٹ اینڈ پروسیسنگ پی لی جو کہ ساتھ میں سکیل کی جاب ہے نمبر پوسٹ اے ہے تعلیمی قابلات کی اگر بات کی جائے ہو آپ کی جو گریجویٹ ہونے چاہیے اچی سر اکنائز ادارے سے ہیمنگ ہیلڈ اور ہیلڈ سی پی لے لیت آئی آر انکورنمنٹ پرفینس پرفینس دی جائے گی جس نے اے پی لے فرس ڈیویجن میں کیا ہو اور اس کے علاوہ کے علاوہ اگر آپ کے علاوہ اے لیم اور اے ٹی سیل ہے تب بھی آپ کو پرویٹی بگرہ ایکسپیرینس کی مطلب طور پر آپ کو پری فیرنس دی جائے گی کم سے کم آپ کے پاس پندرہ سال کے ایکسپیرینس ہونا چاہیے آپ کو ناللیج ہونے چاہیے آئی سی او کی اور ڈاکومنٹس آپ کی ہونے چاہیے انہویس کی ناللیج ہونے چاہیے آریٹنگ ٹیلی کے technician کی techniques کی knowledge آپ کو ہونے چاہیے qms qr sms کی merit پر اگر بات کیجئے تو quota and pay scale کی بات کیجئے تو merit per seat ہے جب آپ کو salary package دی جائے گی وہ 4,79,370 روپیز آپ کو جب وہ پرہ مند جو آپ کو سلگری دی جائے گی جو آپ کی age ہونے چاہیے وہ 57 تک ہونے چاہیے number 7 پر ہمارے پاس additional direct rate examination پیل جو ساتھ دیں skill کی job ہے number of post 1 کہ آپ نے آپ سے دیکھ لینا ہے کہ کیا جاتا requirement ہے merit پر انڈس کی بھی salary package سیمی ہے جب آپ کی age وہ 57 تک ہونے چاہیے number 3 پر ہمارے پاس ڈیپری ڈیریکٹر IT پیل کی job ہے جو کے نمبر پوسٹ ہے اس کے لئے جو requirement ہے آپ mention ہے آپ نے دیکھ لینا ہے salary package کی بات کیجئے تو 2,49,538 روپیز جو ہے آپ کو پر مند سلیری دی جائے گی جو آپ کی age وہ کم سے کم بہدارلی سال ہونے چاہیے number 4 پر ہمارے پاس پر سیٹ ہے جو آپ کی salary دی جائے گی وہ 2,49,588 روپیز جو ہے آپ کو دی جائے گی جو آپ کی age ہے وہ کم سے کم 45 سال تک ہونے چاہیے پر ڈیپری ڈیریکٹر گلائسنسنگ کی جو پر جو کے نمبر پوسٹ ایک ہے تعلیمی کابل آپ نے آسے دیکھ لینا ہے merit پر ایک سیٹ ہے جو آپ کی اس کی بھی salary package سیم وہ جو آپ کی ایج ہے 45 سال تک ہونے چاہیے اسی طریقے سے ہمارے پاس سارے ڈیپری ڈیریکٹر ایجیمینیشن کی جو پر جو کہ ایجی تیسری سکیل کی جو پر نمبر پوسٹ ایک ہے آپ صرف اچی سری رکنائے سیدارہ سے graduate ہونے چاہیے merit پر ایک سی merit پر سیٹ سے ٹوٹل یہاں پہ salary اگر بات دیا تو روپیز پر منت آپ کو salary دی جائے گی جبکہ 45 سال تک ہونے چاہیے ٹھیک ہے یہ number of vacancies کی announcement کی گئی تھی جو کہ ہمارے پاس Pakistan Civilization Authority Advertissement number 7 12 24 میں ٹھیک ہے اس کے علاوہ apply procedure سبکے لئے سیم یہ ابھی میں apply procedure ریڈ کر لوں گا آگے والی جو ہمارے پاس number 8 9 میں سرف number of vacancies announce بتا دوں گا ٹھیک ہے interesting candidates آپ نے صرف اس کے لئے online apply جو کہ c a website جو انشاءاللہ بھی آپ کس طریقے سے آپ on line apply کرنا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پیر اپلوڈ اپلوڈ انکی ڈاکومنٹس اگر آپ نے انکی ڈاکومنٹس اپلوڈ نہیں کیا تو آپ کو اپلیکیشن فرم میں ریڈ کر دیا جائے گا آر دی انٹرسٹنگ انڈیٹس آپ نے موسٹ اڈوٹ ایڈوٹ 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 آر پوٹ نے ڈاکوی ٹھیک ہے فیمار انڈیٹس 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 اپلائے کریں گے انو سی کہ یہاں پہ انہوں نے ساف ساف منشن کیا ہو ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سیلیکٹ انڈیٹس میں بھی ریکوارڈ ٹو سر اچھا جب مطلب آپ کی سیلیکٹ سیلیکشن ہو جائے گی آپ کی پلیس پوشٹ پاکستان کے کسی شہر کسی ڈسٹرک میں ہو سکتی ہے ایک اپلوڈ کرتے ہیں اپنی دوسری ڈیٹ آزبان کی طرف جو کہ آٹھ دوزار چوبیس کی ہے اس میں نمبر آف اکیمسی کی بات کی سب سے پہلے آر اسیسٹن ڈیریکٹر آئی ٹی ای ای پر فنکشن کانسی کی جو جو کے نمبر پوست تعلیمی کابلیت اپنے سا دیکھ لیا میریٹ پر ایک سیٹ جو سیلری پیکج کی بات کی جائے تو 56,280 روپیز سے لے کے ورل لے 68,088 روپیز جو ہے آپ کی سیلری ہوگی اور آپ جے جی سیلری تک ہونی چاہیے نمبر سیکھنڈ پہ ہمارا پاس آر اسیسٹن ڈیریکٹر آئی اسکل سیلور ایڈمن کی جو پہ مطلب ہمارے بیکرین کی جو پہ اسکل لکھ ہو ہے مطلب آپ بیکرین کی اسکل لئے آپ کے بیس سب کے لئے سیم ہے میں آس سے چیز ریپیٹ نہیں کروں آپ نے صرف ون لئے آپ پہ آپ کو بتاؤ ہمارے جو کم سے کم آپ 48 years تک ہونی چاہیے نمبر سیکنڈ پار ڈیپٹی ڈیریکٹر آئی آئی ٹی ڈی ڈیو 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 کرنا چاروں نویں کے لئے اپلائے کرنا چاروں تو جتنے بھی نویں جوب کیا آئے گی ٹائٹر لو یہاں پہ سارے شو جائیں گے ٹھیک ہے صرف یہی ڈیفرنس ہی اور اپلائے کے پروسیجر میں کچھ بھی ڈیفرنس نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو ایڈوٹائیسمنٹ دکھا تو سمجھ آ چکا ہوگا کہ آپ نے کس طریقے سے ایڈوٹائیسمنٹ کو ریڈ کرنا ہے بھی ہم چلتے ہیں ان کی ویبسیٹ کی طرف جہاں سے آپ کو انشاءاللہ ہم ان کی ویبسیٹ بھی ویڈریٹ کروائیں گے اور آپ نے ایڈوٹائیسمنٹ کہا سے ڈانلوڈ کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں کہ نمبر ٹھیک سٹیپ میں جو موسٹ ایمپورٹنٹ ہے آپ نے اپنا اکاون کس طریقے سے کریٹ کرنا اور آپ نے پروفائل کمپیٹ کرنے کے بعد آپ نے کس طریقے سے ایپلیکیشن کو سمجھ کرنا ہے کمپیٹ انفرومیشن ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملے گی تو اٹس ہمبل ریکویس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹوکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکیے آپ نے سب سے پیلے اپنے ایک روم براؤزر پر آجانا ہے اور آپ نے سمپلی لکھ دینا ہے کہ CAA jobs ٹھیک ہے جیسے آپ لکھ دیں گے تو ہمارے پاس یہاں پہ آرہی ہے آپ نے سمپل اس پہ دبا دینا ہے دیکھیں آپ کو ہر ایک چیز لائف کر کے دکھا رہا ہوں تو اٹس ہمبل رکھے آئے اس فیڈیو کا کوئی بھی پارڈ آپ اس کی پناہ کیجئے گا ٹھیک ہے یہاں سے اگر میں اس کو بیک کر لیتا ہوں اپنے پاس ایسٹ بھی اپن ہو چکی ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس جو آ رہے ہیں یہاں پہ job title advertisement 8 advertisement number 9 advertisement number 7 دیکھیں میں نے آپ کو تین advertisement جو read کر کے بتا دیئے advertisement number جو ساتھ ہے اس کی last rate of registration 23 جون ہے اور 9 اور آٹھویں آٹھ جو ہے اس کی advertisement 9 کی جو ہے last rate of registration 23 جون ہے اور ہمارے پاس جو advertisement number 8 اس کی last rate of registration 29 جون ہے آپ نے سمپلی کونسی advertisement کو read کرنا ہے تو آپ نے سمپلی ویو پہ button پہ آئیں گے ویو پہ جیسی آپ آئیں گے تو آپ کے سامنے وہ advertisement ہو جائے گی جو کہ آپ اچھی طریقے سے read کرنا چاہتے ہیں یہ میں دیکھیں آپ کو ہر ایک چیز live کر کے دکھا رہا ہوں یہاں سے آپ نے آ جانا ہے اور آپ نے سمپلی اس pdf کو download کر کے آپ نے جو بھی advertisement وگرہ read کرنا چاہے تو آپ یہاں سے easily کر سکتے ہیں اور فلی ہمارا فرس سٹیک کمٹیٹ ہو چکا ہے ہم نے آپ کو ویسٹ 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 کروا دی ویسٹ 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 کروا دی تو آپ نے سمپلی لوگ آؤٹ کرنا میں آپ دیکھیں آپ میرا اکاونٹ بنا ہو تھا تو میرا فنین ہو چکا ہے تو میں سے لوگ آؤٹ کر دیا سب سے پہلے آپ نے اگر اکاونٹ نہیں بنا ہوئے تو آپ نے آدھانا سین افر نیو اپلیکیشن پر جیسی آپ سین افر نیو اپلیکیشن پر آئیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام آپ نے اپنا ایکٹیو ایمیل ایڈرس ہے تاکہ آپ کو جو بھی ویریفیکیشن وگرہ لنک آئے پہلے آپ کو اسی ایمیل پر آئے پھر آپ نے اپنا ری ٹائپ ایمیل ایڈرس دے دیں گے پھر آپ نے اپنا پاسفورٹ جو چھوٹی ABC اور بڑی ABC میں انٹر کرنا ہے سٹرونگ ہو جائے پھر آپ نے ری ٹائپ پاسفورٹ انٹر کریں گے پھر آپ نے ایڈیو ایڈیو ای ٹیکس بلو آپ نے سیمپلی جیسی اس پر دائی جو ٹیکس لکھا ہوئے آپ نے سی جی نائن ٹو جی میرا یہ لکھا ہوئے تو آپ کے بعد جو بھی چینج ہو تو آپ نے سیمپل سیمپنٹ کے بٹن پر دبا کے آپ کا جو ہے وہ اکاونٹ کریٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اکاونٹ جیسی کریٹ ہوگا تو آپ کے باس ای میل پر لنک آئے گی آپ نے اس کو ویریفائر کر لینا پھر آپ نے اپنا اپنے ایکٹیو ای میل ایڈرس دے آپ نے پرویائیڈ کی ہو پھر آپ نے اپنا پاسفورٹ انٹر کرنے کے بعد آپ نے سکتے اپنے اکاونٹ کو جو وہ سائنن کر لینا ہے ٹھیک ہے جیسی اب اپنا یوزر نیم اور اپنا پاسفورٹ انٹر کریں گے تو آپ کے باس اس طریقے کا یوزر ان کا پورٹول اپنے ہو جائے گا جوپ اپرچینٹیز کا اپلیکنٹ اپ پروفیل یہاں پہ اپنے ان کی اسٹرکشن کو پر لینا اگر آپ نے فرگزیمپل کسی بھی جوپ پہ ایڈورٹائزمنٹ اگر آپ نے ریٹ کر لیو آپ نے ساتھ منی ایڈورٹائزمنٹ کی جوپ کلے پلای کرنا چاہ رہا ہوں تو میرے پاس سکی آرہی آجائے گے اگر آپ نے آپ نے decree. director and law director IG employees DJM tri Flo plast اگر آپ نے ہیڈوریڈ واسکشن آپ نے ٹکھائیٹ نیم کنیٹ اور اپنا آپ نے شکار رو homo وہ صور پروفیشنل معنی چاہیے گے تاکہ جریک اپنےcenter رجل تک بھی جوب وغیرہ کے لئے دیکھیں اپلائے کرتے ہیں سب سے پہلے جب آپ کو کال لیٹر وغیرہ آتی ہے وہ آپ کی سی وی دیکھ کر رہی آتی ہے تو یہ سامل رکھا ہے کہ آپ کی سی وی ہونی چاہیے وہ تو دی پوائنٹ اور پروفیشنل ہونی چاہیے اگر آپ کو سی وی برانے آتی ہے تو ٹھیک اگر آپ کو نہیں آتی تو دین آپ ہمارے ہم سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے واتس اپ کے تھرو ہم بلکل آپ کا مناسب سی چارجز میں آپ کی جو سی وی بلکل لیڈی کر کے دے دیں گے پھر آپ نے آ جانے پرسنل فرمیشن میں پرسنل فرمیشن کے جیسے آپ سیشن میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے سف سے پہلے اپنا مکمل نام آپ نے اپنے والی صاحب کا نام آپ نے اپنی والدہ کا نام آپ شدہ شادی شدہ ہے یعنی آپ وہ انٹر کر دیں گے پھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف برث آپ کی ہائٹ کتنی آپ وہ انٹر کریں گے آپ کا ڈانی سار پاکستان کے کس شہر کا ہے کس ڈیسٹکس کا آپ وہ انٹر کریں گے پھر آپ نے اپنا یہاں پہ پوستل ایڈریس پرمیشن ایڈریس اپنے انٹر کر دیں گے پھر آپ نے لائن نمبر اپنا انٹر کر دیں گے اور آپ کے پاس فلائنگ آور ہے تو اٹھیک کہ اگر آپ نے چھوڑ دینا آپ کرنٹ ایمپلائے ہیں یعنی آپ نے ایسی انوان کر دیں پھر آپ نے جینڈر میڈیا فیمل جوڑی آپ وہ انٹر کریں گے اگر آپ کے پیرنٹس پاکستان سیول ایوییشن اثارٹی میں کام مگرہ کر رہے ہو تو ٹھیک اگر نہیں کر دیں تو آپ چھوڑ دیں اگر آپ خود کر رہے ہو تو آپ نے اپنا یہاں پہ لکھ دینا ہے آپ کا مزدر کی national بیود کریں گے پھر آپ کے پیریں پہ immortal پر ایکٹی بجاب کو سین آئ簡ی نمبر آپ بند کریں گے پھر آپ کا ڈسٹک کیا وہ پھر آپ کا پوستل سٹی پوسٹ پرمیننٹ سٹی آپ انٹر کریں گے آپ کے مطلب کو بھی کام وغیرہ کا ایکسپیرینس ہے تو ٹھیک اگر آپ کے باس نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں گے اس کے لئے آپ کے مطلب کو بھی والدہ والدہ پاکستان سیولیشن اتھارٹی میں شہید وغیرہ ہو چکے ہیں ڈائی وغیرہ ہو چکے ہیں اب ان کے بیٹے ہیں بیٹی ہیں تو آپ نے سامپلی اس پر ٹک کر دینا اگر نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیں آپ کرنٹ ایمپلائی نیم آپ اسے چھوڑ دیں چوڑس آف تیسٹ سیٹی سینٹر آپ کے پاس یہاں پہ آ جائے گی کہ آپ نے کونسہ تیسٹ سینٹر سینٹر سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے سیمپلی وہ انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے صرف سیف اور نیکس پہ دبا دیں گے پھر نمبر سے اس پہ آ دیں گے سیکنڈ پہ ایجوکیشن انفرمیشن پہ ایجوکیشن انفرمیشن میں آپ نے سیلیکٹ کے بٹن پہ دبائیں گے آپ نے جو بھی انفرمیشن انفرمیشن آپ نے سب سے پہلے میٹرک کے لگ دینی ہے تو میٹرک میٹرک آپ نے کونسے سال میں اس میں کی ہے تو میٹرک آپ نے سبجیکٹ سے آپ کی کیا ہے آپ وہ انٹر کر دیں گے کونسے دارے سے آپ نے کی کونسے سال میں مکمل کی ہے کتنی پرسنٹ رہی جائے کیا ایجو ریٹ تھا اور آپ کی کیا سی جی پی بنی آپ وہ انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر آپ نے کوئی بیچلر کی ڈگری یا ماسٹرز کی ڈگری ہی ہو تو آپ نے سیمپلی ایڈ انفرمیشن پر آتے جائیں گے اور آپ نے تمام اپنی انفرمیشن نے یہ ایڈ کر دینی ہے پھر آجائیں گے سیکٹیفکیٹس کورٹ سے لیسن سے فرکزمپل اگر اگر آپ نے کونسے بھی کورٹس کیا ہے تو آپ نے اس کا نام کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک کیا وہ سیدارے کا نام جہنسے آپ نے کیا اور آپ کا ریجسٹریشن سیکٹیفکیٹ نمبر آپ وہاں پہ یہ انٹر کر دیں گے پھر آجائیں گے اگر آپ نے کسی بھی کمپنی میں کام کیا تو آپ نے اس کمپنی کا نام کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک کام کیا کیا آپ کی وہاں پر پوزیشن تھی آپ نے آپ پر شورٹ جوب دسٹریپشن لیگ دینی کیا وہاں پہ آپ کو انسا کام مغیرہ پر فارم کرتے ہیں اس کے بعد سیمپلی آپ نے سیوی نیکس پر دبا دیں اگر آپ نے ملٹیپل جگہ آپ کے باس ایکسپیرینس ہے تو آپ نے سیمپلی ایکسپیرینس انفو بے دباتے جائیں گے پھر آرہے اٹیچمنٹ پر اٹیچمنٹ میں آپ پہ سیمپلی آپ نے جو اپنے تین کم سے کم ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنا ہے میں نے اپنے انٹر کی مارک شیڈ میٹری کی مارک شیڈ اور اپنا سین ایسی اپلوڈ کیا ہوئے آپ چاہیں تو اپنے ڈگری وگرہ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں پھر نمبر لاسٹ لئے آپ نے سیمپلی اپلیگیشن پر دبات دے نا سیمپلی اپلیگیشن جو بیویسٹ جو ویو آپ نے سیمپلی ویو اگر آپ نے اپنی اپلیگیشن وگرہ دیکھنا اچھا تھے تو سیمپلی اپنے ویویو سیمپلی جو بے دبائیں گے تو آپ کے سامنے آپ کے پیڈیف فارم میں آپ کا اپلیگیشن فارم آ جائے گا پھر آ جائے گا میں نے پچھلے سارا اسیسٹنگریٹ 2 کے لئے اپلائے کیا تھا پھر آپ نے کسی بھی جو بھی اپلائے کیا ہوگا تو آپ کے بعد یہاں پر کرنٹ لیا جائے گا آپ نے سیمپلی ویو کے بٹن پر دبائیں گے آپ کے بعد جو آپ کی اپلیگیشن فارم جو سمیٹ ہو چکی ہے اس کا سارا پیڈیف آ جائے گا تو یہ سیمپل سا اپلائے کا پروسس سا جو کہ میں نے آپ سب کو کمپلیٹ ڈیٹیل میں بتا دیا گے کہ اس طریقے سے آپ نے اپلائے کرنا ہے پاکستان سیویلی ایویییشن اتھارٹی میں اس کے لئے اگر آپ کی کوئی بھی کیوری وغیرہ ہو تو آپ چاہیے تو ہمارا کومنٹ سیکشن بھی use کر سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیکس وڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت دادا یاد رکھیں اللہ حافظ